اسلام علیکم آج میں آپ کو بھنڈی کی اس بھی بتاؤں گا آپ گھر میں کیسے آپ مزدار قسم کی بھنڈی بنا سکتے ہیں یہ مکمل دیٹیل سے ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں سب سے پہلے ہم نے پانچ کے بھنڈی لے لی اور اس کو اچھے سے کار لیا یہ آپ دیکھ لیں بھنڈی ہم نے لے کر زبرست کار لیے اور اس میں جو سپاس جلیں گے اس میں ڈلے گی ریڈ پیپر بلیک پیپر وائٹ پیپر نمک زیرہ دھنیا حلدی گرم مسالہ اور یہ ٹرماتر ہیں تقریباً ڈیڑھ کلو ٹرماتر ہم نے کٹ کے رکھے ہوئے اور یہ دیکھ لیں آپ ہری میرچ ہے درک ہے اور دھنیا ہے یہ ہم نے کٹ کے رکھا ہوا ہے اور تقریباً ڈیڑھ کلو ہی ہم نے پیاز کٹے ہوئے ہیں یہ سپائس ڈالیں گے اور یہ سبزی استعمال ہوگی بھنڈی میں ٹھیک ہے ایک بڑا پتیلہ لے لیں گے اس میں ہم ایک لٹر آئیل ڈالیں گے اور ہم بھنڈی ڈال کے اچھے سے اس کو فرائی کر لیں گے جب آئیل پھس سے پہلے آپ نے بھنڈی آئیل میں فرائی کرنی ہے اس سے بھنڈی کے اندر جو لیس ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے گی اور بھنڈی بہت ہی زبردست قسم کی تیار ہو جائے گی ٹھیک ہے اس میں پانی بالکل آئیل نہیں کرنا آپ نے شروع میں بالکل بھی کترہ پانی کرنا جائے صرف آپ نے اس کو آئیل میں فرائی کرنا ہمیں اچھے سے اس کے بعد آپ نے اس میں جو پیاز ہم نے ڈیڑھ کے جی ڈاگ رکھیں وہ ڈالیں گے اور پیاز کو ہم نے سوتا کر لینا ہے یاد کہ پیاز کو فرائی نہیں کرنا پیاز کو صرف سوتا کرنا ہے دو سے تین منٹ پکائیں گے تو پیاز ہمارا نرم ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ لیں یہ ڈیٹیل میں میں آپ کو بتا رہا ہوں اگر آپ نے بالکل میں پانچ سے چھے گئی بھنڈی تیار کرنی ہیں تو اس کا کیسے تیار کیا جاتا ہے پہلے آپ نے آئیل میں فرائی کرنا ہے اس کے بعد آپ جب بھنڈی فرائی ہو جائے تو آپ نے اس میں پیاز کرنے ہیں جو ہم نے پہلے سے کارک رکھنے پیاز ہوتے ہو جائیں نرم ہو جائے تو پھر ہم نے جو مبر کر سکتے ہیں ہیں سپائس کو جیسے کو پسند کرتا ہے تیز میرچ ہلکی میرچ جو بھی hebben کر سکتے ہیں یہ دیکھ لیں یہ سب ہو گئے ہمارے سپائس ایڈ ہو گئے ٹیماتر ایڈ ہو گئے اب اس کے بعد ہم اس کو دو سے پائیمنٹ یہاں پکائیں گے اچھے سے اس کے بعد ہم اسے دمپے لگا دیں گے اور ہم اس میں دو ایک سو گرام پانی ایڈ کریں گے پوری بھنڈی میں فائف کیجی بھنڈی میں دو ایک سو گرام ایک گلاس کہہ سکتے ہو آپ پانی کا آپ اس میں ڈالیں گے جس کے بعد اس کو آپ دمپے لگا دیں گے تقیباً پانچ سے دس منٹ آپ اس کو ہلکے دم پر رکھیں گے تو آپ کے بھنڈی زبردست قسم کی بھنڈی تیار ہو جائے گی اور اس میں کسی قسم کی لیسنی ہوگی اور بہت ہی مزیدار ہوگی انشاءاللہ آپ اسے گھر میں ٹرائی کی جائے گا آپ کو مزہ آئے گا یہ دیکھیں ہماری بھنڈی اب تقیباً کافی حد تک ریڈی ہو چکی ہے یہ دیکھیں اس کی لکھ دیکھیں کتنی پیاری لکھ آ رہی ہے بہت ہی زبردست کلرگی اور خشبو واہ واہ سبحان اللہ بہت زبردست قسم کی خشبو آ رہی اس کو میں نے یہ ڈی شورٹ کیا ہے یہ دیکھیں آپ زبردست قسم کی ہماری بھنڈی ریڈی ہو چکی ہے کمال قسم کی ریسپی ہے اور بہت ہی آسم ریسپی ہے بڑے آسان تریفت میں نے آپ کو بتایا یہ دیکھیں اس میں کسی قسم کی لیس نہیں ہے یہ چیک کریں آپ یہ دیکھیں اور بہت ہی مزیدار قسم کی بھنڈی ریڈی ہوئی ہے ماشاءاللہ بہت زبردست ہے بہت ہی ڈیلیشیز مزیدار ایسے پی ہے آپ گھر میں ٹرائی کیجئے گا انشاءاللہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ بہت شکریہ